بہت شکریہ بہت اچھے انداز سے آپ نے آغاز کیا خواتین وزرات اسلام علیکم میں نہ آیا ہوں نہ لایا گیا ہوں میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں نہیں میری نہیں ہے کوئی صورت ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں بہت بدلے میرے انداز لیکن یہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں نہ جانے کون سی منزل ہے واصف جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں آج سرکار واصف صاحب کے حوالے سے یہ بتیس ماہ عرص مبارک ہے آپ صاحب کو اور ہم صاحب کو یہ عرص مبارک کی برکتیں اللہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے اور اللہ آپ صاحب کے لیے اس سمینار اور اس عرص مبارک کی جتنی سا روزہ تقریبات ہیں ان کی جتنی بھی خیر و برکت ہے اللہ ہمیں سمیٹنے کی ہمت اور توفیق دے خواتین و حضرات سرکار واصف صاحب کی محفل میں میں آپ کو پتا ہے کہ گجرنوالا سے آذر ہوتا تھا تو ایک دن بارش اتنی زوردار تھی کہ میں محفل میں پہنچا اور زوردار بارش ہو رہی تھی اور جو وہ لگا ہوتا ہے نا کھڑکی کے اوپر جو جیسے ہم جابی میں چھجا کہتے ہیں تو وہ جو ہے نا شیڑ لگا تو اس میں بارش کے جب کترے پڑتے تھے تو اس طرح آواز آتی تھی وہ محفل کے اندر بیٹھے پڑتے تھے اتنے آواز آ رہی جیسے اولے پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ جب تلاوت اقلام پاک ہوئی تو اس میں جب یہ آیات مبارکوں آیات مبارک جو ہے وہ پڑھی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اب جب یہ آیات پڑھی گئی تو سوال محفل میں یہ ہوا کہ جی عزت سے کیا مراد ہے آپ نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا معنی ہے انہوں نے بتایا جی یہ معنی ہے اور یہ بھی معنی ہے یہ بھی معنی ہے پھر آپ نے فرما کہ اور معنی بھی ہے وہ سب خموش ہو گئے آپ نے کسی کا وہ ادھر سے ایک اور ڈکشنری پکڑو اور اس کے اندر دیکھو کہ کوئی اور معنی بھی ہے ان معنی کے علاوہ تو اس میں ایک نیا معنی تھا وہ جو پڑا گیا بتایا گیا وہ تھا زوردار بارش اب وہ محول بھی پہلے آ رہی تھا اور یہ معنی آپ کی نظر سے اوجل تو نہیں تھا مگر آپ نے وہ یعنی ایک محول بنایا اور کہا وہ بھی معنی نہیں کالو اب عزت سے آپ نے جو گفتگو کی وہ بڑی یعنی ایک گھنٹہ پر مبنی گفتگو ہوتی تھی مگر اس سوال کے اندر جو ایک بات تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں آپ نے فرمایا کہ عزت جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے ہم دنیا داری میں دیکھتے ہیں بڑی عدداران کوٹھی بنگلے والے ضروری نہیں ہے کہ یہ بھی عزتدار ہوں یہ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ لازمی نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی یہ طاقتیں وسائل ہوں جو عددار ہوں وہ بھی عزت والے ہوں وہ تو دھر کے ہم لوگ عزت کرتے ہیں نا ان عدداروں کی عزت کیا ہے آپ نے جو فرمایا فرمایا عزت وہ ہوتی ہے جن کی اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے عزت وہ ہوتی ہے جن کی اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے اور ان عزت والوں کی نگاہ میں جس کی عزت ہوگی وہ عزتدار ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی عزت سے نوادی ہوئی جو منتخب شخصیات ہوتی ہیں انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین اور ایسے ہی عزتدار ہمارے مرد مومن جناب حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ جن کی آج ہم یاد میں یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو یاد کر رہے ہیں اور یاد کا نام ہی تو آپ نے فرمایا درود ہوتا ہے اور جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہی زندہ ہوتا ہے مرتا وہ ہے جسے یاد کرنے والا کوئی نہ ہو اور جو بھی دنیا کے اندر جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور کچھ جو آپ کے لور جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے وہ ان کی دلوں میں بھی زندہ ہیں میں پچھلے دنوں ایش ادھر گیا کولا لمپور میں ملیشیا میں وہاں پہ حضرت واصف صاحب کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل سمینار تھا جس میں مجھے انہوں نے مادو کیا تھا تو وہاں میں دیکھ کے حران ہو گیا اتنے لوگ مجھے ملے میں ایک دو محافل میں بھی گیا سمینار بھی وہاں پہ ہوا وہ سارے لوگ جو تھے ان کے پاس واصف صاحب کی محبت اور ان کا علم اور تعلیم پہنچی ہوئی تھی ایون جو انتظامیہ تھی جنہوں نے یہ پروگرام ارنج کیا تھا کولا لمپور انہوں نے وہاں کے جو پاکستانی ہائی کمیشنر ہیں سید آسر رضا صاحب ان سے بھی میری ملاقات جو ہے وہ انہوں نے کروائی تو میں ان کے پاس سرکار کی کوئی تین کتابیں لے کے بھی چلا گیا میں کہا جی یہ کتابیں آپ کے لیے بٹھایا عزت کی انہوں نے چاہے پلائی تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کا شکریہ آپ کتابیں لے کے آئے ہیں پہ میرے پاس ان کی کتابیں پہنچی ہوئی ہیں اور میں سرحانے را کے سوتا ہوں تو ہی اس طرح واضح صاحب وہ بڑی بڑی دور چلے گئے ہیں اچھا جی آج ہم یہ گفتگو شروع کرتے ہیں سرکار واضح صاحب کی جو پرانی محافلیں تھی اور جو آپ کے جو کالج تھا کالج کے جو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ چندی قیمتی لوگ ہیں جو گاہے گاہے نظر آ جاتے ہیں تو ایسی ہی ایک بڑی خوبصورت شخصیت جناب محترم محمد شاہد صاحب ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پرنٹنگ کا ادارہ چاند پرنٹرز ان کے اونر ہیں واضح صاحب سے انہوں نے ظاہری تعلیم بھی حاصل کی اور باطنی تعلیم بھی حاصل کی ہم انہیں بہت محبت سے دعویٰ دیتے ہیں محمد شاہد صاحب تشریف لائیں اور اظہار خیال فنوائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بڑا مشکل کام سون دیا محترم صاحب زادہ صاحب نے اوپننگ کرنی میں دسوہ کھلاری بھی نہیں کجا مجھے اوپننگ پر لگا دیا چلیں باہرحال آپ سب کی محترم شخصیات کی اجازت سے تو سامین حاضرین بات کچھ اس طرح ہے کہ آپ سب کیونکہ محبانیں واضح صاحب ہیں تو اس حوالے سے مجھ سے کسی علمی یا بہت تخیلاتی یا فکری گفتگو کی توقع نہ رکھئے میں تو سیدھا سادھا ایک ان کا شاگرد رہا ہوں سن سیمنٹی نائنٹین سیمنٹی سیمن سے تو ان دنوں سیمنٹی سیمن میں کیونکہ میرا تعلق ایک پبلشنگ گرانے سے ہے تو ہم چند دوست اردو بزار میں شام کی ہماری سٹنگ ہوتی تھی ملاقات ہوتی تھی تو اس میں ایک کاتب تھے نشاہی صاحب وہ کسی کونے میں بیٹھ کے کسی صفحات پر کتابت کرتے تھے تو میں نے ایسے ہی ایک دن چاہے پیتے پیتے ان صفحات کو پڑا تو ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ تاری ہو گئی یہ سن نائنٹی سیمنٹی سیمن کا دور ہے یا سیمنٹی سکس ہوگا تو وہ پویٹری پر کے میں عجیب سی میری کیفیت ہو گئی اور مجھے ایسے لگے کہ مجھے اس کے آتھر کی ایک کشیش ایسی آگئی کہ ان کی شخصیت کا ہے اللہ ان کی شخصیت وہ ایسے میرے آگے جیتی جاگتی آگئی اور میرا دل کھنچ گیا کہ میں ان سے جا کے ملو خیر چند دنوں کے بعد میں گیا ان کا ڈریس پوچھ کے کاتب سے تو اس وقت وہ کالیج تھا نابا روڈ پہ تو لاہور انگلیش کالیج ملک صاحب ملے محترم ملک صاحب ایک دو اور صاحب بھی تھے تو مل کے ہم آگے بڑی خوبصورت شخصیت مجھے لگی اور ایک خاص قسم کی محبت جو میں بیان سے کاثر ہوں وہ ایک ایسی کشیش اٹریکشن کہ جو بس اس کا بیان بہت مشکل ہے خاص طور پر مجھ جیسے کام علم آدمی سے اس کا بیان مشکل ہے اب آت ہو گئے واپس لیکن اندر ایک ہی خوائش تھی کہ ان کے قریب رہا جائے ان کو دیکھا جائے ان کی باتیں سنی جائیں میں چند دن کے بعد دوبارہ پہنچ گیا ان دنوں میں بی اے کے پیپر دینے والا تھا تو ایک ہمیں مل گیا راستہ کہ ہم ان سے انگلیش پڑھیں تو میں انگلیش کی تیاری کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا اس وقت کلاس چل رہی تھی جس میں چھے یا سات سٹوڈنٹ تھے اور دو تین خواتین تھی وہ خیر ہم نے انگلیش پڑھی اور خوب پڑھی اور ملک صاحب محترم کی میند سے پیار سے شفقت سے نگاہ کرم سے وہ بی اے بھی ہمارا ہو گیا لیکن بی اے کرنے کے بعد بھی جو ان کی ذات کی کشش تھی وہ بڑھتی گئی اب یہ ہر وقت رہتا تھا اب اتنی بھی ہم میں نہیں تھی وہ کنفیڈنس نہیں تھا کہ کہیں جی ہم نے بیٹھنا ہے کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا وہ جس کو چاہتے تھے وہ بیٹھتا تھا جس کو وہ چاہتے تھے وہ اسی وقت اٹھ کے یا اس کو بیج دیتے تھے خیر وہاں ہم گئے تو ان دنوں چند حضرات ملک صاحب کے پاس آنا شروع ہو گئے ان میں خالد صاحب تھے برانتھر روڈ کے ایک بہت بڑے وکیل تھے تو انیاز صاحب ان کے دیرینہ خدمت گزار تھے وہاں ایک محفل شروع ہو گئی شام کے ٹائم پہ چھے وجہ کے قریب پانچ چھے وجہ اس میں محترم ملک صاحب ڈائیس پہ کھڑے ہوتے اور وہ یہ سب حضرات آگے سیٹوں پہ بیٹھ جاتے سٹوڈنٹ کی طرح اور ملک صاحب اپنی گفتگو کرتے اور خصوصاً ان سے کہا جاتا کہ آپ کی جو الجن ہے کوئی سوال ہے تو آپ وہ بیان کرو تاکہ اس کا کوئی سلیوشن میں آپ کو دوں تو یہ حضرات سارے ہی پڑے لکھے تھے تجربہ کار تھے تو یہ سوال کرتے تو ملک صاحب ان کا جواب دیتے اب میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس محفل کا کسی طرح حصہ بن جاؤ لیکن ملک صاحب جب بھی میں جاتا ملک صاحب کہتے اب آپ جاؤ چلا جاتا تقریبا تیس چالیس دن اسی طرح ہوتا رہا آخر چالیس دن میرا خیال ہے یا اکتالیس دن انہوں نے کہا کہ آؤ اندر آؤ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا اب جناب یہ سلسلہ چلتا رہا اس میں بشیر مغل صاحب تھے فیزیکل ٹریننگ کالیج کے بشیر سال کا جیسے آپ کہہ لیں چائے کے اوٹروں پہ چھوٹا ہوتا ہے لیں جناب یہ چلتے چلتے بات آگے بڑھتی گئی مہینہ دو مہینے تین مہینے اسی طرح لیکچر ہوتے رہے سارے لوگ آتے اور سارے سوال کرتے کسی کو میں نے وہاں سے تشنا اٹھتے نہیں دیکھا سب سراب ہو کے اٹھتے تو وہاں سے پھر یہ محفل منتقل ہو گئی فیزیکل ٹریننگ کالج یہ کذافی سٹیڈیم میں اس وقت کا کذافی سٹیڈیم آپ اندازہ لگائیے کہ سیونٹی سیون کی بات ہے یا سیونٹی ایٹ کی تو بلکل بیرانی کیفیت تھی رات کو آٹھ بجے کے بعد اس سرک پہ کوئی ہوتا بھی نہیں تھا خیر وہاں ایک نیازی صاحب تھے پروفیسر وہ بزاتے خود ایک پیر تھے اپنے آپ میں اور ایک بزرگ شخصیت تھی اب میں نے خاص چیز ملک باسف صاحب کے ہاں دیکھی کہ جو ان سے متاثر ہوتا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا تھا وہ اپنی اپنی کمپنیوں میں اپنی دوست ہیں تو وہ ان میں محتبر ہے کسی کے دس دوست ہیں تو وہ ان میں محتبر ہے کوئی لکھنے والا ہے تو وہ ڈراما نویسوں میں محترم ہیں اب محترم یعنی کہ استادوں کے استاد آپ کہہ لے اور سب استادوں کے استادوں کو وہاں میں نے سرنگو ہوتے دیکھا اب میں زیادہ تفصیل کی وجہ ہے کیونکہ ٹائم اختصار ہے مجھ سے زیادہ محترم شخصیات بیٹھی ہیں اب ان کو میں سمیٹ تھا ہوں تھوڑا سا کہ وہاں پہ شخصیات جو آئیں وہ آپ کے آگے بیان کرنا ضروری ہے شاید کچھ لوگوں کو بہت دلچسپی ہو کیونکہ لوگ کریت ہیں اور ہم جیسے جو زہیر کشمیری ہنیف رامے منو بائی اس طرح کی بہت سی شخصیات جن کے نام اب ذہن میں نہیں آرہے لیکن اس دور کی سب چیدہ چیدہ شخصیات جن کا ڈنکا اس زمانے میں عدب میں اور عدبی محفلوں میں جن کا ڈنکا بچتا تھا وہ لوگ اس میں حاضر ہوتے اور میں نے جو ان کا ابلاغ کا طریقہ تھا اس میں ملک صاحب کی صحبت کے بعد بہت تبدیلیاں پیدا ہوئیں اور وہ ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو چھانٹا بھرکا جائے تو وہ محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو کسی اگزامین پروسس سے نہیں گزارا جا سکتا ہر آدمی متاثر تھا اور جب آدمی متاثر ہوتا ہے ذہنی طور پہ فکری طور پہ تو اس کی جو لکھنے کی طریقے کار اس میں تبدیلی نہیں آئے گی جب خیال میں تبدیلی آگئی تو اس کے ابلاغ میں تبدیلی کیوں نہیں آئے گی خاص اور پہ میں نے دیکھا کہ محترم میں تو کہوں گا کہ اشفاق صاحب نے وہ کہتے ہیں کہ جی اشفاق صاحب وہاں پہنچے وہ بابوں کی تلاش میں تھے میں نے کہ یار وہ بابوں کی تلاش میں نہیں تھے لیکن ان میں خود بھی ایک بابا تھا کیونکہ بابے کی تلاش وہی کرتا ہے جس کے اپنے اندر کچھ ہو اس کے اندر بھی ایک بابا ہو جو چھوٹا ہو تشنا ہو اس کو اپنے سے کسی بڑے بابے کی تلاش ہو تو وہ اس طرح کی شخصیت تھے انہوں نے میں تو کہوں گا کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ایک جو انہوں نے علم جو فکر جو تخیل جو چیزیں انہوں نے ملک صاحب سے بیگم تھی آپ بانو وہ بھی اسی طرح ان دونوں شخصیات کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا جب بات ایک کی کریں گے تو دوسرے کا ذکر آئے گا یہ ایسی دونوں شخصیات تھیں اب جناب ملک صاحب کا آگے ذکر وہاں محفل چلتی رہی وہاں پھر بڑھ سے بڑھ کے بات ہوتی گئی تو یہ ہے کہ اب آج کل کچھ ایسا ہے کہ آدمی جو آج کل کے تفکر ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں تو یہ بزرگ حضرات یہ صاحب فکر صاحب نظر میرا خیال ہے کہ حضور پاک جب اپنے دور میں تھے تو صحابہ کرام ان سے جو شفقت باتن سمر جاتا تھا اس طرح آگے بھی ضرور تھی ہم کمزور لوگ ہیں ہمیں ہمارا تخیل یا ہماری وہ پہنچ جو ہے وہ فکری لحاظ سے اتنی نہیں ہو سکتی کہ کم ہوتی ہے کہ ہم گزر جانے والی شخصیات سے وہ فیض حاصل کر سکیں اس میں یہ نہیں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں لوگ حاصل فیض کرتے ہیں لیکن ایک زندہ شخصیت جب ہو تو وہ ایسی ایک نعمت اللہ کی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا اس ہی میں آدمی کو اپنی ماں بھی دکھائی دیتی ہے اس میں باپ کی شفقت بھی دکھائی دیتی ہے اس میں ٹیچر بھی دکھائی دیتا ہے اس میں گائیڈ کرنے والا گرنے سے بچانے والا ایک بزرگ بھی ہمیں ملتا ہے اور ایسی بے فکری ہو جاتی ہے کہ جیسے ہماری پشت پہ بہت بڑا کسی کا ہاتھ ہے جیسے جو اللہ کو لو لگا لیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں یا پاتے ہیں یا ان کے قریب ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں سے ایسے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہم میں بھی ایک چھوٹا سا بابا جس میں تھوڑا سا اپنا شجاعت ہوتی ہے تھوڑی سی سخاوت ہوتی ہے تھوڑی سی بے فکری ہوتی ہے تھوڑی سی لالج سے پرہیز ہوتی ہے تو یہ ہم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ ان بابوں کے تو فیال ہے ان کی صحبت کا اثر ہے ان کی کرم نوازی ہے ان کی خاص طور پر نظر ہے نظر کے سمجھ نہیں آتی نظر کی سمجھ نہیں آتی کہا جاتا ہے ان کی محبت ہو اور آپ اس میں اس طرح بھیگ جائیں کہ جس طرح ایک آدمی بڑی خوبصورت فوار میں بھیگتا ہے اور اس کا سارا جسم سرشار ہو جاتا ہے اب دوسری میں گزارش صاحب زیادہ صاحب سے بھی کروں گا کہ ایک سوال یہ رکھا کریں صاحبان سے جو خطاب کرتے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں ملک محترم واصف صاحب سے ملنے کے بعد آپ میں تبدیلی کے آئی یعنی کہ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں خالی گفتگو سے پھر وہ نہیں مزا آتا جب تک ایک شخصیت نہ ہو کہ یہ فائدہ ہوا ہے مجھے یہ میں اس طرح کا تھا اور میں اس طرح کا ہوا ہوں تو پھر وہ ایک چینج کی بات ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ واصفین ہیں یہ ان کے پیروکار ہیں یہ ان کے تربیت یافتہ ہیں یہ ان کے تعلیم یافتہ ہیں اب میں اس میں صرف اپنی بات کروں گا سب سے پہلے تو سوال مجھ پہ آنا چاہیے کہ مجھ میں کیا تبدیلی ہوئی تو حاضرین بس کیا آپ کو بتاؤں کہ مجھ میں کیا کہ مجھ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک راندہ درگا عجیب و غریب قسم کا آپ جو بھی فکر ایک آدمی کے متعلق کہہ سکتے ہیں جو بلکل راندہ ہے تو وہ آپ اپنے ذہن میں لے ہیں میری شخصیت ان کے ملنے کے بعد میں سمجھتا ہوں شاید میرا جو ہلکہ ہو وہ شاید اس بات کی گوائی دے مجھے یقین ہے کہ ایک دو دوست تو ضرور دیں گے کہ مجھ میں خباست کم ہوئی مجھ میں جھوٹ کم ہوا میں دوسروں کے لئے فائدہ بند بننے کی کوشش کی میں نے فیملی کو اپنانے کی کوشش کی میں نے دوستوں کو اپنانے کی کوشش کی میں نے ہمسائے کا خیال کیا اور میں نے جیسے ان کا فکرہ ہے سیدھا سا اسحاب کا سوال ہے اس میں کوئی علمانہ نقطے نکالنے کی ضرورت نہیں کہ خوش رہنا چاہتے ہو تو خوش دو بس آپ اس کو اپنے اندر لائیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ خوش میں نے کس کو دینی ہے سب سے پہلے فیملی ماں باپ اس کے بعد دوست اس کے بعد ہمسائے اس کے بعد یہ کاروبار الگ ہے میں کہوں جی میں واسف صاحب لیکن کاروبار میں یہ تلیمات نہیں لگاؤں گا میں کسی کے پیسے نہیں کھاؤں گا اگر واسف صاحب کہ میں شاگرد ہوں یا ان سے متاثر ہوں میں کسی کے پیسے نہیں کھا سکتا کسی کو مقدمہ نہیں کر سکتا کسی کی نجائز توہین نہیں کر سکتا ایون کہ ملازم کے آدمی ملازم اپنا ملازم بھی نہیں کہنا چاہیے ہمیں معامنین کہنا چاہیے یہ بھی ان سے سیکھا بگرنا ہم جیسے متقبل لوگ جو کسی کو بیس تیس ہزار پی تنخوا دیں تو ہماری تو ہر وقت ہی خواہی شکھ ہوتی ہے یہ سٹینڈ اپ رہے میرے عبرو اشارے کو سمجھے تو بھائی یہ انہی کا فیض ہے اب لمبی چوری باتیں وہ محترم یہاں پہ ہیں محترم یا یا صاحب کاشف صاحب وہ کریں گے مجھ سے آپ یہ بچے گانہ سی ایک دو باتیں سن لیں یعنی کہ یہ چیزیں خباستیں ہم میں اس وقت ختم ہوں گی جب ان سے پیار اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ جاگزی ہم میں ہو جائیں گی اور ایک ہے کہ آپ ایسے کام کرو جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے میں تو یہ کہوں گا اللہ تو ماشاءاللہ بالا چیز ہے اس کا بھی اس سے زیادہ ہے لیکن میں اگر یہی سوچ لوں کہ واصف صاحب دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اللہ کا تو ہے یہ اس سے تو نہیں لیکن میں دیکھوں واصف صاحب ہی دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے تھے ان کی سمائل کیس طرح کی ہوتی تھی بعض چیزوں پر وہ کیس طرح ایک نگاہ موہ سے کچھ نہیں کہنا میں کہتا ہوں جو بزرگ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے اس کے فکریں اتنے نہیں ہوتے اس کی نگاہ اس کا سٹائل اس کے عبرو وہ سارا کچھ مریدین کو سمجھا دیتے ہیں کہ میرے مرشد پاک کیا سمجھتے ہیں تو بس یہی میں اجازت چاہوں گا آپ سے اور بہت سی باتیں تھیں لیکن خیالات بہت بکھر چکے ہیں میں کوئی اسے متین کر بھی نہیں لیا تو جو میری بسات تھی میں نے آپ کے آگے پیش کر دیا صرف یہ ہے کہ ملک صاحب کو جب بھی آپ کو کیونکہ ان کے مریدین ہے اس لیے میرا یہ آپ کو تھوڑا سا حقیر سا مشورہ ضروری ہے کہ جب یہ مقدمات یہ پیار فیملی جب آپ پہ ایسی کوئی امتحانی قفیت آئے کہ جس میں آپ کو کچھ دے کے صلاح کر جانی پڑے تو آپ ان کا چہرہ سامنے لے آئیے آپ ان کا چہرہ سامنے لے آئیے آپ کی تشفی ہو جائے گی اور آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی آپ کی پینٹ ٹھوک رہے وہ آپ کو شاوش دے رہے وہ آپ کو کہ رہے کر جا کوئی بات نہیں میں ترے پیچھے اس کے بعد یہاں پہ ان کی فیملی بیٹیاں حاضر ہیں تشریف فرما ہیں میں ان کو بھی اسی طرح سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ان کا خون اور گوشت ہے ان کی تازیم ہم پہ اسی طرح تشریف tie så سلام P Michус تشریف 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 تحریف و س всего اور شروع کریں گے آپ نے شروع کریں گے اور شروع کریں گے ایک ایموشی لیمانکہ شروع کریں